اگر آپ گاڑیوں کے شوقین ہیں اور پاکستان اور دنیا بھر کی گاڑیوں کے کمپیریزن اور ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لئے ہیں تو دوستو آج ہم کمپیریزن کریں گے انڈیا اور پاکستان میں بننے والی گاڑیوں کا فیسے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی کار انڈسٹری کا انڈین کار انڈسٹری سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں کیونکہ وہاں تیس کے قریب معروف کمپنیاں کار منفیکچنگ کر رہی ہیں جبکہ یہاں پاکستان میں صرف ٹیم اور وہ بھی صرف کار اسمبلنگ کر رہے ہیں انڈیا میں سو سے زیادہ مختلف گاڑیوں کے مادل تیار ہو رہے ہیں جبکہ پاکستان میں کوئی دس سے پندرہ کے قریب کار مادل تیار ہو رہے ہیں انڈیا گاڑیاں ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ ہم پرانی جپانی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں انڈیا میں بننے والی ہیچ بیک گاڑیوں کی قیمت پاکستانی اسمبل گاڑیوں کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہے اور فیچر ڈبل ہیں وہاں پیسنجر سیفٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں پیسنجر سیفٹی نہ ہونے کے برابر ہیں اسی طرح کمفرٹ فیچرز کا بھی یہی آدھ ہیں پاکستان میں کئی کئی سال گاڑیوں کے مادل اور جنریشن کو بھی چینج نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اکثر گاڑیاں انڈین گاڑیوں سے ایک دو جنریشن پیچھ ہیں اسی طرح امیشن سٹینڈر کا بھی یہاں کوئی خاص قانون نہیں ہے اور ابھی تک یورو ٹو چل رہا ہے جبکہ وہ اس سال یعنی کہ انڈین اس سال یورو سکس لانے کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان میں کریش ٹیسٹ کی بھی کوئی پابندی نہیں اور اکثر گاڑیوں کی کریش ریٹنگ مجود ہی نہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے تو دوستو جتنا پاک سزوکی نے ہمیں لوٹا ہے اتنا کسی اور نے نہیں لوٹا سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہران کی مہران ایک انیس سو اسی کی دہائی کی گاڑی ہے جو کہ مجودہ دور کا کوئی بھی تقاضی پورا نہیں کرتی اس میں نہ کوئی سیفٹی فیچر ہے اور نہ ہی کمفارٹ کا کوئی فیچر ہے یہ پاکستان میں انیس سو اٹھاسی سے یونکی ٹو چل رہی ہے اور سوائے یورو ٹو کے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی جبکہ قیمت ہر سال بقیرگی سے بڑھاتے ہیں اس وقت مہران وی ایکس ایل آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی مل رہی ہے اور انڈین ماروٹی ایٹھ ہنڈرڈ جو کہ مہران کی بہتر شکل تھی فیوری ٹو ہاؤزن تھرٹین میں باندھو چکی ہے خیال رہے کہ ماروٹی ایٹھ ہنڈرڈ یورو تھری تھی اور انڈیا میں یورو فور گاڑیوں کا قانون آنے کی وجہ سے اسے باندھ کرنا پڑا بہرحال علالہ کر کے مہران اوہزار انیس میں آخر کار باندھو رہی ہے جس کی جگہ الٹو سکس سکسٹی سیسی لے گی جس کی قیمت دس لاکھ تک بتائی جا رہی ہے جبکہ انڈیا میں ماروٹی الٹو پانچ سے چھ لاکھ روپے میں مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ویگنار کی جو کہ ایک جاپانی شیپ کی گاڑی ہے کیونکہ ایسی ڈبانوما گاڑیاں جاپان میں کم جگہ گھیرنے اور اندر سے زرد سپیس دینے کے لیے بنائی جاتی ہے دو جنریشن پیچھے ہیں جبکہ انڈیا ویگنار سے ایک جنریشن پیچھے ہیں پاکستان میں اس میں کوئی سیفٹی فیچر نہیں دیا جاتا اور نہ ہی کوئی کمفرٹ کا فیچر دیا جاتا ہے تبکہ قیمت سب سے زیادہ لی جاتی ہے اب ہم کمپیر کرتے ہیں جاپانی انڈیا اور پاکستانی ویگنار کو جاپانی ویگنار top of the line ہے جو کہ تھرڈ جنریشن میں آتی ہے اس میں ایل ایڈی پلس آرٹو ہیڈ لیمپس آرٹو کلائی میٹ کنٹرول پوش سٹارٹ فرینڈ سیٹ ہیٹڈ ڈوال ایر بینگ ڈوال سینسر بریک سپورٹ لینسز اومنی ڈسپلی کیمراز ای ایس پی ای بی ایس اینڈ ہیل اسسٹ کے ساتھ ساتھ ای بی ڈی بھی آتا ہے جبکہ انڈیا ویگنار جو کہ سیکنڈ جنریشن میں آتی ہے اس کی قیمت آرٹ سے گیار لاکھ روپے ہے اس میں الائی ویلز چارٹ سپیکرز پروجیکٹر ہیڈ لیمپس ایڈجسٹیبل میررر ایموبیلائزر سینٹر لاکھ ریموٹ فیول لیڈ ریموٹ ٹیل گیٹ ای بی ایس ای بی ڈی ہیڈ لائٹ لیولر ٹیل وائپر آٹ اور ٹرانس مشن دی جاتی ہے جبکہ پاکستانی ویگنار فرس جنریشن ہے اس کی قیمت بارہ لاکھ چوبیس ہزار سے تیرہ لاکھ چودہ ہزار تک ہے کریش ٹیسٹ اس کا ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی ریٹنگ موجود نہیں ہے اس میں ہیلوجن آم لیمپس دی جاتی ہے دی فوگر پاور سٹیرنگ اونلی فرنٹ ویل پاور وینڈو سینٹر لاکنگ ایموبیلائزر جبکہ نو ایر بیگ نو ای بی ایس نو ای بی ڈی نو الائی ویل اونلی ٹو سپیکر نو ٹیل وائپر اسی طرح بات کرتے ہیں سوفٹ کی جو کہ پاکستان میں ابھی تک فرس جنریشن چل رہی ہے جبکہ انڈیا میں تھرڈ جنریشن اور جپان میں اس کی فورٹ جنریشن چل رہی ہے انڈیا میں یہ دوہزار پانچ میں لانچ ہوئی تھی فرس جنریشن دوہزار گیارہ میں سیکنڈ جنریشن اور دوہزار اٹھارہ میں تھرڈ جنریشن اس کی لانچ ہوئی تھی مائل پیٹرول 22 کمپنی کلیم کرتی ہے جبکہ ڈیزل پہ 28.4 پرائیس اس کی دس سے ساڑھے پندرہ لاکھ پیٹرول اور بارہ سے ساڑھے سترہ لاکھ ڈیزل ہے جبکہ پاکستان میں ابھی تک فرس جنریشن چڑھ رہی ہے یہ دو ہزار دس میں لانچ ہوئی تھی پرائیس اس کی ہے مینول کی پندرہ لاکھ پچپن ہزار جبکہ آٹو کی سولہ لاکھ کی کانوے ہزار اس کی مائلیج دس سے پندرہ کلومیٹر پر لیٹر ہے اس میں ای بی ای ای بی ڈی ای موبیلائزر سینٹر لاکنگ پاور وینڈوز اور پاور سٹیرنگ دیا جاتا ہے جبکہ اس میں نو ایر بینگ نو کروز کنٹرول نو لین اسسٹ نو ریفلیکٹر لیمپ نو ریئر وائپر نو فرانٹ اور ریئر کیمرہ نو ٹریکشن کنٹرول اور نو آٹو کلائمیٹ کنٹرول تو دوستو اب بات کرتے ہیں سزوکی کلٹس کی جوکہ انڈیا میں ماروٹی سزوکی سلیریو کے نام سے آتی ہے پاکستان میں یہ لیس ان فیچر اور مور ان پرائس ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی انڈیا میں اس کی پرائس آٹھ لاکھ بہتر ہزار سے گیار لاکھ دس ہزار پاکستانی روپے ہیں اس کی مائلیج 23.1 کلومیٹر پر لیٹر پیٹرول جبکہ 31.79 کلومیٹر پر لیٹر سی انڈی سے ہیں اس میں ای بی ایس ویڈ ای بی ڈی ایم مبیلائزر سپیڈ سینسنگ ڈور لاکھ ڈو ائر بیگز سنٹر لاکنگ ریئر وائپر ریئر کیمرہ سٹیرنگ مونٹڈ کنٹرول ملتے ہیں جبکہ جو پاکستان میں ہے اس کی پرائس وی ایکس آر چورہ لاکھ دس ہزار وی ایکس ایل پندرہ لاکھ اکتیس ہزار جبکہ آٹو ویرینٹ کی قیمت سولہ لاکھ پتتیس ہزار ہے اس میں دو ائر بیگ ای بی ایس ای بی ڈی ای سی اور ہیٹر ملتے ہیں یہ وی ایکس ایل میں ملتے ہیں جبکہ وی ایکس آر میں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے دی فاغر ایم مویلائزر اور کیلس انٹری پاور وینڈو اور پاور ڈو ایون کے وی ایکس آر میں بارہ ووڈ ڈوک بھی آپ کو نہیں ملتا اس کے علاوہ اس میں نو ریٹیکٹیبل میررز نو ٹریکشن کنٹرول اس کے علاوہ وی ایکس آر میں بھی ٹریکشن کنٹرول کروز کنٹرول آٹو کلائمیٹ کنٹرول بریک اسیسٹ ریئر سینسر ریئر کیمرہ اور پارکنگ اسیسٹ اور ریئر ویپر نہیں ملتا اس کے علاوہ پاکستان میں فا ایس اے ڈو وی ٹو ہے جو کہ چینیز گاری ہے اس کی قیمت بارہ لاکھ پیسز آرہے ہیں یہ گاڑے بھی اوور پرائسٹ ہیں جبکہ یہ تیرہ سو سی سی ہیں اسی طرح یونائٹڈ براو ابھی ابھی لانچ ہوئی ہے یہ آٹھ سو سی سی گاڑی ہے جو کہ بہت اچھے فیچر کے ساتھ ملتی ہے لیکن اسی قیمت بھی بہت زیادہ ہے جو کہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار انیا میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیچ بیک گاڑیاں بان رہی ہیں جن کے نام اور قیمتیں کچھ اس طرح ہیں دارسن گو سات لاکھ چالیس ہزار سے گیر لاکھ تک اس کی پرائس ہے یاد رہے کہ یہ ساری قیمتیں پاکستانی روپی کے ساتھ سے باروتی سلوکی بالینو دس لاکھ ترینوی ہزار سٹرٹنگ پرائس ہنڈائی سینٹرو سات لاکھ پیہتر ہزار ہنڈائی آئی ٹین نو لاکھ اسی ہزار ہنڈائی آئی ٹوئنٹی دس لاکھ نوے ہزار مروٹی سلوکی الٹو پانچ لاکھ ساٹھ ہزار یہ انیا میں سب سے زیادہ چلنے والی گاڑی ہے رینارڈ قویڈ پانچ لاکھ چون ہزار ٹاٹا تیاغو چھ لاکھ پیہتر ہزار وارکس ویگن اپولو جانالات اکیس رات